اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اجیے جوانوں کو پیغام دے رہا ہے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہے بچوں کو پیغام دے رہا ہے بچیوں کو پیغام دے رہا ہے بوہوں کو پیغام دے رہا ہے اگر ہمارے سامنے کہیں کوئی مزاق ہونے بھی لگے کوشش کریں بات کو فوراً بدل دیں وہ کینے منع نہ کر سکیں لیکن بات کو تبدیل کریں اور دل میں یہ نیت رکھے مولا کیسے میں سنوں ہنسی اور مذاب کے چیزوں کو آقا تو گھر ہو جڑ گیا مسجد النبی میں بیٹھے ہوئے حسین ابن علی اپنے کچھ ساتھیوں سے گفتگو کر رہے ہیں ولید کا قاسد آیا چلیے آپ کو ولید نے گلایا ہے ولید نے اس وقت رات کے تاریخی میں کہا ہاں کہا تم چلو ہم آتے ہیں قاسد چلا گیا مسجد میں گفتگو ہونے لگی کیوں گلایا ہے سب نے اپنے اپنی رائے دی امام نے اپنے اپنی رائے دی ابھی گفتگو ہو رہی تھی قاسد پھر آیا کہ حاکم آپ کے انتظار میں ہے کہا ہم کہن چکے چلو آ رہے ہیں وہاں سے امام حسین اٹھے گھر آئے آنے کے بعد کا بنی حاشم تیار ہو جاؤں خود امام نے کہا بنی حاشم سے کہا تیار ہو جاؤں میرے ساتھ چلو چونکہ ولید اس وقت بلا رہا ہے ممکن ہے کوئی ایسی بات کرے جسے قبول نہ کروں اور ایسے بھی ولید پر اتمنان نہیں کیا جا سکتا چلو اگر میری آواز بلرد ہو تو اندر آ جانا اور دفاع کرنا مختل نے صرف اتنا لکھا سارے بنی حاشم ایک گھیرے میں لیے ہوئے ہیں ایک دائرے میں لیے ہوئے ہیں امام حسین کو دربار ولید کے طرف چلے سج بتاؤ اس حفاظت کی سب سے بڑی ذمہ داری کس پر ہے شب جمعہ ہے نا دعاوں کے قبول ہونے کی شب ہے نا تو کیسے ممکن ہے کہ باب الحوائج کا تذکر ہے سب سے بڑی ذمہ داری حفاظت حسین کے کس پر ہے ام البنیت اللہ اب الفضل العباس اپنے آقا کو حفاظت میں لیے ہوئے دربار ولید تک آئے امام نے کہا یہیں ٹھہرو میں اندر جاتا ہوں اگر آواز بلند ہے پھو اندر آ جائے امام حسین دربار میں وارد ہوئے واقعہ آپ کے سامنے ہیں ولید امام کے استقوال میں کھڑا ہوا سلام جواب سلام احترام کیا برابر میں بٹھایا بٹھانے کے بعد یزید کا بھیجا ہوا خط سامنے رکھا جس میں لکھاتا جتنی جلد ممکن ہو حسین سے بیعت لے لے امام نے خط کو دیکھا کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ تم شاید راضی نہ ہو کہ ہم تنہائی میں اور اکیلے میں اس پر اظہار خیال کریں کہ یہ بہتر نہیں ہے کل تم سب کو بلاؤ ہم بھی آئیں اور پھر اس وقت ہم اظہار نظر کریں ولید نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے کل آئیے گا جملے ہیں جو امام نے کہا ہے پھر دیکھتے ہیں ایونا حق بالخلافہ کون خلافت کا زیادہ مستحق ہے ولید نے کہا ٹھیک ہے کل آئیے گا بس ولید نے یہ کہا تھا امام حسین اٹھنا چاہتے تھے کہ مرمان بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ولید اگر حسین آج چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے جملے ہیں یہ بہتنا سننا تھا فرزندہ رسول کو غیظ آیا امام حسین اچانک کھڑے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اے نیلگو چش غالی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ اور یہ آواز اتنی بلند تھی کہ سرکار باب الحوائد کے طور پر جیسے ابباس ابن علی نے امام حسین کی آواز سنی فوراں دروازے کو دھنکہ دے کر کے سارے پنی حاچم دربار میں وارد ہوئے ہیں لیکن آنے والا بہت شجاہ ہے دو رائے نہیں ہیں کاش وقت ہو انسان اببالفضلی لباس کی شجاہت کا گرتبو کریں علی کے ہاتھوں کا سکھایا ہوا شہرِ خدا کے ہاتھوں کا تربیت یافتا لیکن شجاہت کے ساتھ ساتھ اببالفضلی لباس جانتے ہیں امام حسین کے مقابلے میں ہماری سے مداری جات دربار میں وارد ہوئے قیفیت یہ ہے کہ تلوار کے قبضے پر ہاتھ آفا کے چہرے پر نظر ہے اس تلوار کا جوشِ شجاعت میں نکلنا اور ہے امام کے اشارے پر نکلنا اور ہے اگر کوئی دوسرا ہو تو جوشِ شجاعت پر تلوار کھینچلے یا باس ہیں کہ بازموں کی قوبت پر تلوار نہیں کھینچتا مولا کے اشارے پر تلوار کھینچتا ہے امام حسین نے اشارے سے روکا اب اس اشارے میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم شاید بجائیے ہو عباس ابھی کربلا نہیں